بیشتر عمومی کا آغاز آپ نے کیا کیا یہ بھی سلہ ہدیبیہ کے فوراں بعد سن چھے زیقادہ سلہ ہدیبیہ ہے سن چھے ہی کے آخر میں آپ نے بیرون عرب دعوتی خطوط اور سفیروں کی ترسیل کا آغاز کر دیا سن چھے کے آخر میں تو زیقادہ کے بعد زیہ اللہ جا ایک ہی مہینہ رہ گیا نا تو اس میں تو صرف نجاشی کی طرف بھیجا گیا چونکہ وہ جو ایمان لائے تھے نجاشی حضرت نجاشی جن کا تابعین میں شمار ہے ان کا انتقال ہو گیا اب جو بھی تھا وہاں بادشاہ وہ عیسائی تھا اس پہلا خط آپ نے اس کو بھیجا پھر یکا محرم سن ساکھ سے آپ نے جو خطوط اور سفیر بھیجنے شروع کیے تو نوٹ کرتے جائیے تیسر روم ہرکلیس ہرقل عاظم دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجے گئے آپ کا نابع مبارک لے کر خسرو پرویز اس کے طرح عبداللہ ابن حضافہ صحمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھیجے گئے خط لے کر مقوقع شاہ مصر اصل میں شاہ کا لفظ اس کے لیے صحیح نہیں ہے وہاں ایک بذہبی حکومت تھی عیسائیوں کی اور پیٹریارک جو کہلاتا تھا عیسائیوں کا جو سب سے بڑا جو ہے سردار ہوتا تھا وہ وہاں کا بادشاہ تھا ان کی طرف حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ وہ جن سے غلطی ہو گئی تھی فتح مکہ سے پہلے کہ انہوں نے خط لہ دیا تھا اپنے عزیزوں کی جانبخشی کے خیال سے اور وہ مکہ والوں کو اطلاع دے دی تھی حضور نے خفیہ رکھا ہوا تھا اپنے مکہ کی طرف جانے کو لیکن انہوں نے اطلاع دی تھی تھی وہ لیکن ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ جو حاتب ابن بلتعہ ہے یہ تو اصل میں صحابی ہے اور بدری ہے لہٰذا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکا ہے شاہ عمان کی طرف بھیجے گئے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اچھا اب جو خاص طور پر جہاں سے کہ اب کشمکہ شروع ہوئی ہے وہ ہے کہ شام سے متصل جو قبائل تھے عیسائی تھے تو عرب قبائل یہ عیسائی تھے کیونکہ رومن امپیار کے تحت رہے تھے اس کے تحت انہوں نے عیسائیت خبول کر لی تھی وہاں ایک دعوتی وفد بھیجا گیا چونکہ کوئی ایک بادسہ نہیں تھا مختلف قبائل تھے پندرہ افراد جو ہیں اس میں شہید کر دیئے گئے صرف قاب بن عبیر غفاری بچ کر آئے ہیں وہاں سے باقی وہ شہید کر دیئے گئے اب یہ چونکہ سلطنت رومہ کے تحت تھے تو گھویا کہ اب شیر چھاڑ کا معاملہ شروع ہوا ہے وہ سلطنت رومہ سے ہوا ہے اور یہ اس کو میں نے اپنے نوٹس میں لکھا میں دیکھ رہا تھا کہ آئرنی آف دی فیٹ یہ ہے کہ وہ رومی عیسائی جن کی شکست پر مسلمان بہت دل شکستہ ہوئے تھے دل گرفتہ ہوئے تھے جبکہ ایرانیوں نے شکست فاش دی تھی ہریکلیس کو اور جن کی فتح جب ہوئی ہے یومِ بدر کے وقت ہی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے جشن منایا تھا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایرانی آتش پرست تھے مشرکوں سے قرم رکھتے تھے اور یہ عیسائی تھے حضرت عیساء کے باننے والے تو مسلمانوں سے قرم رکھتے تھے تو بدقسمت ہی جس کو میں کہہ رہا ہوں اگرچہ یہ لب ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے ہر شئیز اللہ تعالیٰ کے حکمت کے تحت ہوتی ہے البتہ آئرنی آف فیٹ جو ہے وہ لفظ مناسب ہے اس کے لیے کہ پہلا تصادم جو ہوا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہریکلیس کے ساتھ ہوا کہ پندرہ صحابہ شہید کر دیئے ان قبائل لے کے جو اس کے تابعے تھے اور خاص طور پر رئیس بسرا شرح بیل بن عمر غسانی یہ بھی عرب تھا لیکن یہ بھی عیسائی تھا باج گزار تھا یہ بادشیہ کی شکل میں تھا اور یہ باج گزار تھا رومی جو ایمپرار تھا اس کا اس کی طرح بھیجے گئے تھے ایل جی کی حسکت سے حارس ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حارس ابن عمر عزدی اس نے ان کو بھی شہید کر دیا گویا کہ آپ کے سولہ سفیر جو ہیں ان علاقوں میں شہید کر دیئے گئے کہ جن علاقوں میں عیسائی آباد تھے اور نمبر دو یہ کہ جو ہرکل کے تابت ہے یہ صورتحال ہوئی جس پر کہ پہلا رد عمل حضور کی طرف سے ہوا غزوہ موتا اسے غزوہ کہتے ہیں اگرچہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور بھی شریک ہوئے ہیں حضور اس میں شریک نہیں ہوئے لیکن ظاہر بات ہے سفیر کا جو قتل ہوتا ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے اب گویا کہ شام کے ان عیسائیوں کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو حضور نے گلشکر تیار کیا تین ہزار افراد پر مشتبر صحابہ اکرام کا اور اس میں گویا کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آئیں گے آپ نے تین جو ہیں صفح سالاروں کا اعلان کر دیا کہ پہلے زید ابن حارسہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن عبی طالب جو حضور کے چچازاد بھائی ہیں حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر ابن عبی طالب اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ یہ انساری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین کا آپ نے نام لے کا تعیق کر دیا اب وہاں کیا ہوا جب یہ تین ہزار کا لشکر جو ہے یہ حدود شام میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو تیار ہے ایک لشکر ایک لاکھ یا دو لاکھ پر زیادہ روایات دو لاکھ کی مقابلے کے لئے تیار ہے اب انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم تین ہزار ہیں وہ دو لاکھ ہے فضل کیجئے ایک لاکھ بھی ہو تو کہاں تین ہزار کہاں ایک لاکھ کہاں تین ہزار کہاں دو لاکھ لیکن سب لوگوں کا مقابلہ یہ تھا حضرت زیاد ابن حارسہ نے جب مشاورت منقید کی کہ ہمیں تو شہادت چاہیے ہمیں فتح شکست سے کوئی غرضی نہیں فیصلہ وہ مقابلہ کریں گے لیکن مقابلہ تو کیا بہرحال آخر کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ریشو پروپورشن کا معاملہ ہوتا ہے نا طاقت کا آدم توازن لہذا وہاں صورت حال بہت مخدوش ہو گئی حضرت زید ابن حارسہ شہید ہو گئے حضور نے مدینہ میں اعلان کر دیا زید شہید ہو گئے اب کمان سنبھال لی ہے جعفر ابن عبی طالب نے وہ بھی شہید ہو گئے حضور نے اس کا بھی اعلان کر دیا پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے جن تین کا نام حضور نے لیا تھا تینوں شہید ہو گئے اب حضرت خالد ابن ولید نے یہ میں کہنا بھول گیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو اندرون ملک عرب حضور کی دعوتی سنگرمیہ ایک دن تیز ہو گئی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید جو غزوہ احد میں عارضی شکست کے ذمہ دار تھے اور عمر ابن العاص جو سفیر بن کر گئے تھے قریش کے اور گئے تھے نجاشی کے پاس کہ ہمارے بغوڑے یہ آگئے ہیں مسلمان یہاں پر یہ ہمارے غلام ہیں انہیں واپس کرو یہ دونوں ایمان لے آئے اسی دوران میں فتح بکہ سے پہلے اور حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ مکہ نے اپنے جگرگوشے تمہارے قدموں میں ڈال دی ہے یعنی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے خالد ابن ولید کو معمولی انسان نہیں ہے عمر ابن العاص کو معمولی آدمی نہیں ہے مکہ نے اپنے جگرگوشے جو ہے وہ تمہارے قدموں میں ڈال دی ہے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اب میدان میں آئے انہوں نے خود کمان سے بھالی اور بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے اس میں صرف یہ ہے کہ بارہ مسلمان شہید ہوئے باقی لشکر بچ کر نکال آئے یہ بہت بڑی کامیابی تھی لیکن جب یہ لشکر واپس مدینے پہنچا مدینے والوں نے مٹی بھیکنی شروع کر دی یہ بگوڑے ہیں یہ میدان سے بھاگ کر آئے ہیں حضور نے فرمایا نہیں یہ بگوڑے نہیں ہیں یہ تو آئے ہیں یہ اپنی بڑی جماعت کے پاس آئے ہیں تاکہ یہاں سے مزید گمک لے کر پھر جائیں تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ نہیں تو بگوڑے مت کہو تو یہ غضوے متا ہوا اگرچہ جرم کی صدا تو نہیں دی جا سکی لیکن یہ بات کہ محمد الرسول اللہ کے آدمی تین ہزار ہو کر وہ دو لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے اس نے ایک بہت روح قائم کر دیا پورے علاقے پر ہلا دیا پورے علاقے کو کہ یہ طاقت کیسی ہے ان کے اندر منحسن مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے جس کی امید مرنے سے منسلک ہو جائے مرنے سب سے بڑی کامیابی ہے شہادت فیصہ بیلاللہ تو اس کو کسی شئے کا خوف ہوگا سب سے بڑا خوف تو اسی کا ہوتا ہے جاننا چلی جائے اور جو جان دینے ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے منحسن مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے تو گویا کہ ایک بہت بڑا جو ہے زبردست رو پڑ گیا اور جس کے نتیجے میں سلطنت رومہ کی جڑے ہل گئی اس کے بعد پھر ہرقل نے تیاری کی زور شور کے ساتھ تو نپنی ایول اندی بڑیوں سمجھئے کہ اب یہ جو ہے اُٹھ اُبرتی ہوئی قوت جو آ رہی ہے جزیرہ نمائے عرب سے اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ مدینے میں مسلسل حالت خوف تاری نہیں تھی ذرا سے پتہ کھڑکتا تھا آگئے رومی آگئے رومی آگئے رومیوں کے آنے کی یہ خوف جو ہے مسلمانوں پر وہاں تارید نہ مشرقین بھی تھے نہ وہ منافقین بھی موجود تھے لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس ہزار کا لشکر تیار کیا آپ تبوک تک پہنچے اور تبوک سرحد شام کے اوپر تیس ہزار کا لشکر لے کر تیس دن تو لگے ہیں آپ کو جانے اور آنے میں پدرہ پدرہ دن بیس دن آپ نے وہاں قیام کیا ہرقل مدان میں نہیں آیا اپنی فوج لے کر پیچھے ہٹ گیا اس کی وجہ کیا ہے ہرقل پہچان چکا تھا جب آپ کا خط گیا تھا دعوتی خط حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر گئے تھے اس نے خط پڑتے ہی پہچان لیا وہ عالم تھا عیسائی عالم کہ یہ وہی ہیں کہ جن کی نوید جو ہے وہ تورات اور انجیل میں تھی وہ چاہتا تھا ایمان لے آئے اور اس کا تفصیل یہ واقعہ آپ صیرت کی کتابوں میں پڑھئے کہ اس نے پوچھا کوئی عرب یہاں آیا ہوا ہے معلوم ہوا کہ ہاں ایک عرب خافلہ جو ہے کاروان تجارتی آیا ہوا ابو سفیان کی سرکر کی اس کو بلایا ان سے مقالمہ کیا اور مقالمہ کر کے ایسی باتیں نکلوائیں اگلوائیں ابو سفیان سے اس وقت تک وہ مشرک تھا کہ جس سے سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے اور یہ تو ہرکل جو ہے یہ تو مسلمان ہونے پر گویا کہ امادہ ہے اس پر ایک بڑا جوش و خروش پیدا ہوا درباریوں میں سپے سالاروں میں ان کا غصہ ان کے نصمے پھول گئے تو ہرکل ڈر گیا وہ چاہتا تھا جیسے سوا تین سو سال قبل قسطنطین اعظم جو تھا ایمپرر کانسٹنٹائن اس نے عیسائیت اختیار کی تھی اور پوری رومن امپار عیسائی ہو گئی تھی اسی طرح اب بھی ہو جائے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری رومن امپار مسلمان ہو جائے لیکن یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے درباری میرے مساہبین میرے سپے سالار یہ تو نتنے ان کے پھول گئے غصے سے تو وہ اپنی جو بیڑیاں پڑھی ہوئی تھی سلطنت کی بادشاہت کی انہی میں بندھا رہ گیا اور اس نے انکار کر یہ پہچان چکا تھا اس نے ساری تیاری اس اعتمار سے کی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ جیسے غزہ موتا میں حضور نہیں آئے تھے مسلمانوں کا نشکر تھا اس طرح شاید اب بھی محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے دیکھا محمد خود آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان تو کہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں لہذا وہ پیچھے ہٹنے میں آفیت سمجھی چونکہ یہ ایک بڑا محاورہ ہے غالبا انجیل کے اندر ہے کہ وہ جیسے کہ چھوری اگر ترموز یا خرموزے پر پڑتی ہے تب بھی خرموزہ کٹتا ہے اور اگر خرموزہ چھوری پر گرے گا تب بھی خرموزہ ہی کٹے گا اس طریقے سے چھوری کا تو نقصان نہیں ہوگا اللہ کا رسول جس سے ٹکرائے اس کے لیے شکست لازم ہے اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا حضور وہاں بیس دن قیام کر کے واپس تشریف لے آئے